بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین آئے سترہ سپتمبر ہے دن ہے ہفتے کا دوپہر کے تین بچ چکے ہیں پاکستان میں جب یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں سپتمبر کا مہینہ ختم ہونے میں تیرہ دن باقی ہیں یعنی آج سترہ تاریخ ہے تیرہ یا چودہ دن باقی رہ گئے اس مہینے کو ختم ہونے میں میں اپنے ہر ویڈوڈ کے اندر یہ بات کرتا ہوں کہ سپتمبر کا مہینہ پاکستان کی سیاست میں بہت کچھ تیہ کرے گا اگلے تیرہ چودہ دنوں کے اندر پاکستان کی پولٹکس کے اندر بہت کچھ ہونا ہے گو کہ ہر لمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے ہر پل جو ہے وہ پاکستان کی پولٹیکل سیچوشن میں ایک بدلتی ہوئی صورتحال میں نظر آتی ہے لیکن اگلے تیرہ چودہ دنوں میں بہت کچھ ہونا ہے خاص طور پر اگلے چوبیس گھنٹوں میں پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بہت بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے جی ہاں اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر یعنی آج ہفتے کا دن ہے کل اس ٹائم تک پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا فیصلہ ایک بہت بڑا اعلان ہو جائے گا وہ اعلان کیا ہے اسلام آباد میں اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ خبریں گردش کر رہی ہیں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ ہو رہی ہیں میں اسلام آباد میں موجود ہوں اور میں جا رہا ہوں بنی گلہ میں جہاں پر امران خان کی رہائش کا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ امران خان صاحب کی رہائش کا اس وقت بنی گلہ کے اندر امران خان کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے وہ کور کمیٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے تھنگ ٹینکس ہیں ان کا اجلاس چل رہا ہے کل خیبر پختون خواہ ہاؤس کے اندر خیبر پختون خواہ کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس اجلاس کو اب آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس اجلاس کو میڈیا سے سوشل میڈیا سے اور خاص طور پر امران خان کا جو خطاب تھا یعنی امران خان نے جو خیبر پختون خواہ ہاؤس میں خیبر پختون خواہ کی کور کمیٹی سے جو خطاب کیا اس کو کسی بھی پلیٹ فارم پر نشر نہیں کیا جاری نہیں کیا چونکہ اس اجلاس کے اندر بھی کچھ ایسی باتیں ہوئی تھی جو کہ امران خان نے منع کیا کہ پبلک تک نہ پہنچے اور بڑی ہی سنسٹیف گفتگو تھی سنسٹیف اس مراد سے کہ تحریک انصاف لانگ مارچ کا اعلان کرنے جاری ہے تحریک انصاف نے ابھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سپتمبر کے مہینے سے آگے مسلم نگنون یعنی پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کو ٹائم نہیں دینا اگر آپ مجھے فولو کر رہے ہیں پہلے دن سے اس معاملے پر تو میں آپ کو بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ سپتمبر کے مہینے کے اندر پاکستان کی سیاست میں سب ڈی سائیڈ ہو جائے گا شواز شریف کی حکومت میں کب گھر جانا ہے پاکستان میں ایک بہت بڑی اپوائنمنٹ جو نومبر کے مہینے میں ہونی ہے اس اپوائنمنٹ میں ایکسٹینشن ہوگی یا نئی اپوائنمنٹ ہوگی یہ بھی اس مہینے میں تیہ ہو جائے گا پاکستان میں انتخابات کب ہو رہے ہیں یہ بھی اس مہینے میں تیہ ہو جائے گا ایجیٹیشن یعنی امران خان احتجاج کر کے حکومت کو گھر بیجیں گے یا باتشیت کے ذریعے حکومت گھر چلی جائے گی یہ بھی اس مہینے کے اندر تیہ ہو جائے گا اب کچھ دن سے اسلام آباد کے اندر ایک خفیہ ملاقات کی خبریں چل رہی تھی اس ملاقات کے والے سے بھی بہت زیادہ ڈیویلپمنٹس ہو چکی ہیں بہت زیادہ اپ ڈیٹس آل چکی ہیں اور یہ کلیر ہو چکا ہے کہ امران خان کی ایک ملاقات ہوئی ہے ایک ملاقات جس کے بعد سیچویشن چینج ہوئی لیکن امران خان کسی صورت بھی اب احتجاج سے پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے بنی گالہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے بنی گالہ میں اب سے کچھ دیر پہلے یعنی تقریباً دو بجے جو ہے وہ کور کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا ہے اس کور کمیٹی کے اجلاس میں امران خان ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کیا ہمیں احتجاج کرنا چاہیے اسلام آباد کو لوکڈاؤن بند کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد کل جو ہے کل دوپہر کو ایک بجے پنجاب کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا وہ جو اجلاس ہوگا پنجاب کی کور کمیٹی کا اس اجلاس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ لانگ مارچ کس دن کرنا ہے اب جو ہماری اطلاع ہے میں چونکہ اسلام آباد میں ہوں گزشتہ تین چار دن سے تو میری جو اطلاع ہے وہ دن ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے چھبیس سپتمبر سے لے کر تیس سپتمبر تک یعنی ان چار دنوں کے اندر کوئی ایک دن تیہ کر لیا جائے اور اس دن تمام تر کارکنان کو حکم دیا جائے تمام تر کارکنان کو احکامات دیا جائیں کہ وہ اسلام آباد پہنچے اچھا کل جو کور کمیٹی کا کل جو خیبر پختونخواہ کی کور کمیٹی کا جلاس تھا اسی جلاس کے اندر امران خان نے تمام تر جو قیادت تھی خیبر پختونخواہ کی تمام تر جو ذلعی انتظامیہ تھی تمام تر آئی ایس ایف کی جو قیادت تھی یعنی تمام لوگوں کو جو ہے وہ ون ٹو ون گفتگو کی اور یہ کہا کہ مجھے پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے کل امران خان کی باڈی لینگویج بہت زیادہ غصے میں بھی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ امران خان نے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان نے یہ بات بھی کل کور کمیٹی کے جلاس میں کہی ہے کہ پچیس مہی کو جب ہم نے لانگ مارچ کیا تھا تو اس دن ہم حکومت کو گھر بھیج سکتے تھے لیکن کچھ ہمارے قائدین جو ہیں وہ گھروں سے نہیں نکلے جس کی وجہ سے حکومت گھر نہیں جا سکی اور ایک طرح سے وہ ہمارا لانگ مارچ ناکام ہوا میں اب لانگ مارچ کو ناکام نہیں کرنا چاہتا میں اس دن لانگ مارچ کروں گا جس دن ہماری تیاری مکمل ہو جائے گی اسی وجہ سے کل خیبر پختون خان آج کور کمیٹی کا اجلاس ہے اور کل پنجاب کی کور کمیٹی کا اجلاس ہے یہ تینوں جو اجلاس ہیں ان کو بڑا کانفیڈنشل رکھا گیا ہے میڈیا کو کوئی بھی تقریر ہے امران خان صاحب کی وہ جاری نہیں کی گئی اس کے بعد کسی نے پریس کانفرس نہیں کی یعنی لگ یہ رہا ہے کہ امران خان اب فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے ہر صورت اس مہینے میں جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے میں اسلامباد یہ پاکستان سیکیٹریٹ روڈ پر آ چکا ہوں سامنے میرے قومی اسمبلی ہے پارلیمنٹ ہے قانون ساز اسمبلی اور میں بنی گارہ جا رہا ہوں اچھا معاملہ یہ ہے کہ امران خان اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ سبتمبر کے مہینے میں اب لانگ مارچ کرنا ہے اب کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے اور مجھے بھی بہت لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ اگر امران خان کی ایک اہم ملاقات ہو چکی ہے امران خان کی پنڈی کے بڑوں سے ملاقات ہو چکی ہے تو پھر لانگ مارچ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے ایک چیز میں آپ کو کلیر بتا دوں کہ ابھی تک اس ملاقات کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ملاقات ہوئی ہے ہنڈر پرسنٹ ہوئی ہے بہت جگہوں سے اس ملاقات کی تصدیق ہو چکی ہے ملاقات خوشگوار موڈ میں محول میں ختم بھی ہوئی ہے لیکن ابھی تک دونوں اطراف سے کوئی پوزیٹیو رسپونس نہیں آیا پوزیٹیو رسپونس کا مطلب یہ ہے کہ امران خان کہہ چکے ہیں کہ آپ انتخابات کا اعلان کریں یعنی حکومت انتخابات کا اعلان کریں تو ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں شہباز شریف کی حکومت کسی صورت بھی اس چیز پر نہیں آ رہی کہ وہ انتخابات کا اعلان کرنے یعنی وہ الیکشن ناؤز کریں اور پھر امران خان کے ساتھ بیٹھیں کل ایسا نقبال صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زہر کا نوالہ ہم کھائیں اور حلوہ جو ہے وہ امران خان صاحب کھالیں اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے ایک بات آپ کو اور بتا دوں اسلام آباد کے اندر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جب سے امران خان اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں نون لیگ کے جتنے لوگ ہیں ان کو ان کی ٹنگیں کہاں پر رہی ہیں وہ بلاول بٹو نے کہا تھا نا کہ کمپیٹ آگ رہی ہیں ان کی کمپیٹ آگ رہی ہیں اور کئی لوگ ہمیں بھی یہ پوچھتے ہیں کہ یار واقعی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کا کہنا سیجہ نکلے گا یعنی اتنے گھبرائے میں ہیں اتنے خوف زیادہ ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے یعنی کل میں رات کو کچھ لوگوں سے ملا ہوں مسلمنگ نون کے اور انہوں نے بقاعدہ طور پر یہ پوچھا کہ یار واقعی اگر تعلقہ ٹھیک ہو گئے ہیں تو یہ سادہ کی بنے گا یعنی ہمارا کیا ہوگا یعنی اس لیول تک مسلمنگ نون کی جو قیادت ہے اسلام آباد میں وہ خوف زدہ ہے کہ اگر پاکستان مسلمنگ نون یعنی پاکستان طریقہ انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے صلاح ہو جاتی ہے جو کہ ہونی ہے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں تو پھر پی ڈی ایم کا کیا بنے گا پی ڈی ایم کی کیسز کا کیا بنے گا پھر ہم نے جو جس وجہ سے حکومت لی تھی اب آپ دیکھیں جیو کے ہر پروگرام کے اندر یعنی جیو کا کل کا رپورٹ کارڈ پروگرام آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے ہر پروگرام کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ جی مسلمنگ نون نے بڑی اجلت میں بڑی جلد بازی میں حکومت لی نہیں لینی چاہیے تھی یعنی اب یہ بات چیز شروع ہو گئے مریم نواز شریف کی ٹون بھی جو کل وہ پرسوں احساب عدالت میں پیش ہوئی ان کی ٹون بھی یہ تھی کہ جی نہیں لینی چاہیے تھی اور اپنی حکومت پر انہوں نے تنقیز بھی کی تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ نون لیگ بڑے پریشانی ہے نون لیگ کو اور ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر یہ واقعی ملاقات ہو گئی اور صلح ہو جانی ہے اسٹیبلشمنٹ اور طریق انصاف کی تو پی ڈی ایم کی حکومت کا بڑا جلدی خاتمہ ہو جائے گا بہرحال میں بنی گالا جا رہا ہوں وہاں جا کر بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے دیکھتے ہیں کیسے سیچوشن ہیں انٹری لیکس رہم اللہ حافظ